ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے اللہ نے فرمایا تبت یدہ ابھی لہبین و تب تو کہتا ہے میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں سنو ابو لہب کا حال کیا ہو ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولو کا باپ لہب شولو والا کیا مطلب ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخصار تھے شولو کی طرح چمکہ کرتے اتنا خوبصورت تھا لالصرخ رنگ تھا خوبصورت آدمی عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی دو اینٹیں سونے کی تھی اتنا مالدار آدمی تھا اور سردار تھا سارے مکہ کا لیکن نبی پاک کی بیعدوی کی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ نراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بیعدہ ہے سب سے زیادہ نراض ہی اسی سے ابو لہب اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود ریشے اس کے بچوں نے لجا کے ابو لہب کو پیچھے خویلی تھی مکہ کے بار اس میں بند کر دا چیختا تھا چلاتا تھا کوئی مجھے بچاؤ کوئی پانی پلاؤ دروازہ توڑ کے باہر نکلا تو چوک میں مر گیا ابو لہب اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا چوک میں لاش پڑی تھی یہ ہے میت کسی بے عدد کی مو دکھانے کے قابل نہیں ان کے دشمن پہ لانت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے چوک میں لاش پڑی ہے تبت یدہ ابی لہبیم وطب چوک میں پڑی ہوئی ہے کوئی قریب نہیں جاتا اس کے بیٹوں سے لوگ جا کے کہنے لگے تمہارا باپتہ شرم کرو ایک ملازم کو پیسے دیئے اس کے بیٹے نے کہا گڑا کھو دو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کے اس میں پھینک دو ایک گڑا کھو دا مکہ کی گلی میں اور رسی کے ساتھ پکڑ کر رسی کے ساتھ بان کر اس کی ٹانگ کو گھزیٹ کر اس گڑے میں ڈال دیا اوپر سے مٹی ڈال دی بدبو کا وہ دھیر بند کر دیا ابو اللہ مکہ کا سردار تھا پر جانے کہاں مردود دفن ہے لیکن میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ میانی صاحب کے قبرستان میں وہ علم الدین جسے اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا ہزاروں لوگ روزانہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی ناتیں سناتے ہیں جا کے دیکھو تو سہی منظر کتنا بدل گیا اور جب غازی علم دین شہید کا جنازہ اٹھا تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی چیخ نکل گئے اور ڈاکٹر اقبال رونے لگے اور قائد اعظم تڑپنے لگے منتیں کرتے تھے محمد علی جنہ کہ یارو تھوڑے پیچھے تو اٹھو میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ذرا ایسے کندہ دے لوں ذرا پیچھے تو محمد علی جنہ جیسے نوپ تڑپتے تھے اور جب قبر میں اترنے کی باری آئی تو ڈاکٹر اقبال نے ہاتھ باندھے کہنے لگاؤ دوستو اقبال پہ تھوڑا رحم کھاؤ اسے میرے آتھوں پہ رکھو قبر میں میں اتار دیتا اور کی محمد سے فاتونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں اور اقبال کہنے لگے دیکھو میں شیئر لکھتا رہا اور اللہ آرہا رہا منڈا نمبر لے گیا